مدھے پردیش کے علی راجپور میں ایک لڑکی کو اگوا کیے جانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے لڑکی کا آروپ ہے کہ اگوا کیے جانے کے بعد اس کے ساتھ ریپ کیا گیا لیکن آروپی پولس کی گرفت سے باہر ہے ایک لڑکی کو جبرن گھسیٹے ہوئے لے جاتے کچھ لوگ اور آنکھیں پھاڑے چپ چاپ دیکھے تماش بھی موبائل میں قید ہوئی یہ تصویریں مدھے پردیش کے علی راجپور کی ہیں جہاں بیچ بازار ایک لڑکی کو اگوا کر لیا گیا اپرادیوں کا حوصلہ دیکھئے کہ رہائش علاقوں سے ہوتے ہوئے لڑکی کو سب کے سامنے گھسیٹے ہوئے لے گئے لڑکی نابالی ہیں دو بدماش اسے آجو بازو سے پکڑے ہوئے ہیں اور تیسرا شخص پیچھے پیچھے آتے ہوئے اس حرکت کو موبائل کیمرے میں ریکارڈ کر رہا ہے اب حرن کے اس واردات کو کئی لوگوں نے دیکھا لیکن کسی نے بھی بدماشوں کے خلاف آواز اٹھانے کی حمت نہیں اٹھائی حیرانی کی بات یہ بھی ہے کہ جس جگہ پر یہ واردات ہوئی اس سے محس سو میٹر دوری پر پولیس چوکی ہے لیکن نہ تو بدماشوں کو اس کی فکر دکھی نہ کسی نے پولیس کو خبر کرنے کی زہمت اٹھائی سریعام اغوا کر کے لے گئے بدماشوں نے نابالک سے ریپ کیا ان کے چنگل سے چھوٹنے کے بعد پیڑت نے اپہرن اور ریپ کی شکایت درج کرائی ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا میں ہم کو ملا ہے تو ہم اس کی تصدیق کروا رہے ہیں کہ کیا یہ اسی لڑکی کا ویڈیو ہے کی نہیں اس کے علاوہ اس میں پولیس نے تدکال جو ہے لڑکی کی شکایت پر جو ہے اس میں ایف آئی آر کر لی ہے اور ہماری ٹیم سبھی لگی ہوئی ہے ویدین ار ڈے اور ٹو ہم ان کو باروپیوں کو گرفتہ کر لیے مدی پردش میں نابالک سے ریپ کے افرادوں پر قانون بہت کڑا ہے فاس پریک کوٹ کے ذریعے ایسے کئی معاملوں میں بہت تیزی سے پھانسی کی سزا تک سنائی جا چکی ہے پانچ سال کی بچی سے ریپ کے دوشی کو پانچ دنوں میں پھانسی کی سزا سات سال کی بچی سے ریپ کے دوشی کو دو مہینے کے اندر پھانسی کی سزا نابالک سے ریپ کے دوشی کو چھالس دن میں پھانسی کی سزا یہ آکڑے شیورات سرکار کی چھاتی ضرور چوڑی کر سکتے ہیں لیکن علی راجپور کا یہ ویڈیو بتاتا ہے کہ عدالتیں بھلے سخت ہو گئی ہوں ان کے پولیس ابھی بھی اتنی دھیلی اور لچر ہے تبھی تو چوکی کے سو میٹر کے دائرے میں بھی ایسی حیوانیت کرنے میں ان بدماشوں کے عدم ذرا بھی نہیں ٹھٹکے چندربان سینگ بھدوریا علی راجپور آج تک لیڈیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی